قربانی کس کو کہتے ہیں؟ مخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے زباہ کرنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ قربانی تین طرح کے جانور ہیں بکری گائے اونٹ تین طرح کے جانور بکری گائے اونٹ اس میں نرمادہ اور وہ جو ان کے اردگید مثلاً گائے میں بیل آ گیا بینس آ گئی وہ ساری قسمیں بکری میں بکرا آ گیا میڈا آ گیا دمبا آ گیا چھترا آ گیا وہ ساری قسمیں اونٹ نرمادہ بکری یا بکرا ایک سال کا ہونا چاہیے دو دانت ہونا شرط نہیں گھر میں پالا ہے تاریخ معلوم ہے ایک سال ہو گیا دانت دو نہیں آئیں کوئی بات نہیں کیونکہ یہ دو دانت چودویں مہینے میں جا کے آتے ہیں تو وہ پکی نشانی ہیں لیکن گھر میں پالا اور ایک سال کا ہو گیا اور آپ کو پتا ہے تو ایک سال سے کم نہیں ہوگا دمبا یا میڈا چھے ماہ کا اچھا پلا ہوا ہو اس کی قربانی جائز ہے گائے بینس بیل دو سال دو سال سے کم نہیں اونٹ پانچ سال کا ہونا چاہیے یہ شرط ہے دن کون سے ہیں قربانی کے دس گیارہ بارہ پھر کہیے گا تین دن دس تاریخ کی صبح سے لے کر بارہ کی شام غروب آفتاب تک یہ تین دن ایام نہر ہیں قربانی کے دن وہ لوگ جو تیروی تاریخ کو کرتے ہیں اگلے دن وہ جانے جب ان کی ویسے ہی نہیں ہونی ہے تو وہ کرتے رہیں جو بھی ہے یہ تین دن ہے اس کے علاوہ نہیں رات کے وقت کرنا مکروح مکروح کی دو قسمیں ہیں ایک تنزیہی اور ایک تحریمی تحریمی جو ہوتا ہے وہ حرام کی طرح ہوتا ہے تنزیہی اس میں گنجائش ہوتی ہے مکروح کیوں کیا نا پسندیدہ مکروح کے معنی نا پسندیدہ کہ لائٹ چلی گئی اچانک آپ اندیرہ ہو گیا کیسے حضاب کریں گے غلط چھوڑینا چل جائے جانور چھوڑ گیا سنبھالانا جائے تو یہ اگر آپ کے پاس تسلی کے انتظام ہے آپ رات میں کر لیں ورنہ دن میں کرنا پہلے دن کرنے کا بہت زیادہ ثواب دوسرے دن قربانی تینوں دن ہوگی لیکن پہلے دن افضل پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا معمولی عیب ہے تو وہ کوئی شمار نہیں ہوگا جانور سے قربانی سے پہلے کسی قسم کا نفع حاصل نہیں کر سکتے مثلا بیل ہے آپ نے کہا چلو چار دن اس کو لگا دوں ذرا سواری پہ تو بار برداری پہ لوگوں کا بوجھ اٹھائے کوئی پیسے کمالوں نہیں ہو سکتے دودھ ملا ہے پی سکتے ہیں بیٹ سکتے نہیں گائے ہے بینس ہے دودھ ملا ہے پی سکتے ہیں لیکن بیٹ سکتے اونچی گئیے گا نہیں اونٹ اور گائے میں سات حصے ہو سکتے ہیں یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے لئے انعام بکرا بکری ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگا اونٹ گائے میں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں یعنی سات حصے سیون پورشن اقیقہ بھی شامل کر سکتے ہیں قربانی کے جانور میں اقیقہ اونچی صدقہ نہیں جو آپ نے مانا ہوا صدقہ ہے وہ شامل نہیں کر سکتے پھر بتا رہا ہوں بغیر تکلف کے بتا رہا ہوں توجہ سے سن لیں کسی بدعقیدہ کا حصہ ڈلوالیا یا آپ نے ڈال دیا اس کی وجہ سے آپ کا ضائع ہو جائے گا تو اپنے ایمان کی اور اس کی حفاظت کرو اس معاملے میں کبھی رعایت نہ کیا کرو کیونکہ اللہ کے لئے کرنا ہے اور یہ حکم میرا نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے اگر آپ کو سننا طریقہ آتا ہے خود زبا کیجئے زابح زبا کرنے والا مسلمان ہونا ضروری ہے اور اس میں موسمی نکل آتے ہیں جن کو کوئی کام نہیں ملتا سارے چھوڑیاں اور وہ اڈی پکڑ کے نکلے ہوتے ہیں قربانی کے لئے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ مسلمان ہے یا نہیں تو چھوڑی خود پھیرا کریں مسلمان ہے تو تسلیہ آپ خود نہیں پھیرنا چاہتے مسلمان زابے ہونا ورنہ قربانی نہیں ہوگی بھوکا پیاسا زبا کرنے کی اجازت نہیں اسلام کو دہشتگردی کا دین یا مذہب کہنے والو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ جانور کو بھوکا پیاسا زبا کیا جائے اندازہ کریں طریقہ کیا ہے بائیں پہلو پر جانور کے بائیں پہلو پر دایاں پہلو کروٹ اوپر ہو آپ اس پر اپنا گھٹنا رکھیں تیز چھوڑی سے زبا کریں تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو بات چھوڑیاں تیز نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو ہوتا ہے تو جانور کو تکلیف وہ بھی پہنچانے کی اجازت نہیں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری قربانی فرمائی آپ نے سو جانوروں کی قربانی دی اس میں سے ترے سٹ اپنے ہاتھ سے زبا کیے باقی حضرت علی سے فرمایا وہ کر دیں اور حدیث شریف میں سیرت کی کتابوں میں حضور جس جانور کو زبا کرنا چاہتے وہ خدا کے لیڑ جاتا کہ آقا کے ہاتھ سے میں زبا ہوں یہ جانور خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام پر قربان ہوتے ہیں روزانہ بھی تو انہوں نے کٹنا ہی ہے تو اللہ کے نام پر قربان ہوتے یہ ان کے لیے بھی خوشی ہوتی ہے طریقے کتابوں میں چھپے ہوئے اخباروں میں چھپے ہوئے جو آیتیں پہلے پڑی جاتی ہیں وہ بھی سنا دیتا ہوں اگر آپ کو یہ آیتیں نہیں آتی ہیں تو آپ نے کیا پڑنا ہے اللہمہ لکا ومنکا کہیے گا اللہمہ لکا ومنکا بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑی چلتی رہے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہے اس کے بعد عربی دعا یہ ہے اللہمہ تقبل منی کما تقبلت من خلیل کا ابراہیم علیہ السلام و حبیبی کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ یا اللہ اس کو میری طرف سے یا جس کی طرف سے کر رہے ہیں اس کی طرف سے قبول فرما جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول کیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی طرف سے قبول کیا یہ دعا اور اس وقت جو نیک دعا ہو کر لے کیونکہ وہ قبول ہوتی ہے آپ کو چاہیئے خوش دلی سے اس وقت دعا اگر کسی اور کی طرف سے تو اللہمہ تقبل من فلان والد صاحب کی طرف سے والدہ کی طرف سے بہن کی طرف سے بھائی کی طرف سے جس کی طرف سے کر رہے ہیں آخری ضروری مسئلہ اگر آپ کے پاس ان تین دنوں میں چالیس ہزار روپیہ آ گیا آپ پر قربانی واجب ہو گئی ساڑھے باون تولے چاندی تقریباً چالیس ہزار کی مل جاتی ہے زکاة کے لیے پورا سال گزرنا ضروری ہے لیکن قربانی کے لیے ان تین دنوں میں اتنا پیسہ آ گیا تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی کرنی ہوگی جو مسافر ہے اس کو معاف ہے یا جو جس کے اوپر وہ حالت نہیں ہے اس کو ونہ قربانی کریں اللہ نے زیادہ دیا ہے تو گھر کے بچے بچے کی طرف سے کریں تاکہ بلائیں دور ہو آپ کے لیے آسانی ہو سواب ہو اور پھر گوشت بھی آپ کو ہی ملنا ہے گوشت کا حکم کیا ہے سارا چاہو خود رکھ لو سارا چاہو اللہ کی رامے دے دو سارا چاہو دوستوں کو دے دو بہتر یہ کہ تین حصے کر لیں گوشت کے تین حصے ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیں ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے ایک حصہ غربہ مساکین مگر آپ دیتے ہیں آفیسروں کو باس کو بھیجو فلانے آفیسر کو جن کو پہلے ہی ملتا انہی کو بھیجتے ہو ان کو دو جن کو نہیں ملتا تاکہ ان کی دعائیں ملیں اور آپ کو سواب ہو تاہم آپ جس کو دینا چاہیں کھال آپ خود رکھنا چاہیں مسلح بنانا ہے کوٹ بنانا بنا سکتے کسی کو غریب کو دینا چاہیں دے سکتے توفہ دینا چاہیں دے سکتے بیچ نہیں سکتے اگر بیچیں گے تو اس کے پیسے استعمال نہیں کر سکتے وہ پیسے صدقہ کرنے ہوں گے لیکن خود اپنے استعمال کے لیے رکھنا چاہتے رکھیں بعض لوگوں مسلح بنا لیتے ہیں کچھ بنا لیتے ہیں وہ آپ کی مرضی بہتر ہے کسی دینی ادارے کو دے دیں آج کل تو سب ہی جمع کرنے لگ گئے ہیں سب کا یہی آل ہے پہلے صرف دینی ادارے کرتے تھے اب سب کرنے لگ گئے یہاں آنے والے نمازیوں کو تمام سنیوں کو میں ہر سال کہتا ہوں پھر کہوں گا ہمارے ہاں کوئی اور آمدنی نہیں ہے سوائے آپ کے تعاون کے کوئی دکانیں جائدہ دو کرایا آتا ہو خرچہ نکلتا ہو مسجد کی آمدنی اگر دیکھیں مدرسے کی آمدنی دیکھیں لاکھ روپیہ نہیں ہے خرچہ دو لاکھ روپیہ سے زیادہ مہینہ اور اب تو بجلی کے بل جو آ رہے ہیں آپ کے سامنے تو آپ اگر ہمیں قربانی کی کھالے دے دیں گے ہمارے ایک دو مہینے آسانی سے گزر جائیں گے آپ خود نہیں پہنچا سکتے ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے ہیں باہر لے لیجئے ٹیلی فون کر دیجئے گا یہاں سے خود سواری جا کے آپ سے کھال لے آئے گی آپ کو یہ بھی زیمت نہیں خود پہنچا دیں بڑی مہربانی ورنہ فون کر دیں تو وہ آ کے لے جائیں گے یہ اجتماعی قربانی جو ہو رہی ہے اس کا بھی یہی فائدہ گوشت آپ لے جائیں گے کھال ہمیں مل جائے گی تو اس سے ہمارے کچھ خرچ میں آسانی ہو جاتی ہے میرے دوستو اور بزرگو آخری باتیں سن لیں جانور میں جو چیزیں مکروہ یا حرام ہیں مکروہ سے مراد یہاں مکروہ میں تحریمی ہے مکروہ تحریمی یعنی گنجائش نہیں ہے یہ وہ والا مکروہ نہیں ہے جس کی گنجائش ہے سن لیں پتہ پھکنا جس کو مسانہ بھی کہتے ہیں نر مادہ کی علامات رگوں کا خون خسیے جنہیں اب کپورے کہتے ہیں غدود حرام مغز جگر کا خون تلی کا خون گوشت کا خون جو گوشت سے نکلتا ہے اس میں سے اگر آپ یہ نچوڑ لینا چاہیے نکال لینا چاہیے دل کا خون اس کے مقام پخانے کا مقام نطفہ آتیں یہ سب منع ہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کھانے کی کوئی یہ کہہ کہ نہیں جی کپورے کھالو اور یہ تلی کا جو خون نکال کہ یہ کوئی گنجائش نہیں ہے اوجڑی اس کو اتنا دھولیں کہ کوئی بو باس نہ رہے وہ آپ کھا سکتے اتنا دھویں کہ اس میں کوئی بو باس نہ رہے تو وہ کھا سکتے زرد پانی جو پتے میں ہوتا ہے یا ناک کی رتوبت جانور کی اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے قربانی کے جانور میں سے اگر بچہ نکلا ہے تو اس کو بھی اس کے ساتھ زبا کر دیں اگر آپ پالنا چاہتے ہیں پال لیں مگر یہ نہیں کہ اگلے سال اس کی قربانی اس کو جب بھی قربانی کریں گے وہ گوشت صدقہ کرنا پڑے گا آپ اسی وقت نہیں کرتے ورنہ اس کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم خوش دیلی سے قربانی کریں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے ہماری قربانیاں قبول فرمائے اور یہی جذبہ کہ یہ تو جانور ہے مجھے جان بھی قربان کرنی پڑتی تو میں پیچھے نہ ہٹتا اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے اس وطن کو اللہ پھر بہاریں عطا فرمائے امن کی سلامتی کی خوشیوں کی نبی کے دین کو ہم صحیح طرح یہاں نافذ کر کے اس پر عمل کریں اور اللہ تعالی تمام فتنوں سے اس وطن کو اور ہم سب کو محفوظ رکھے نماز عید کا طریقہ